اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تاریخ اسلام ایسے ایسے بہادروں جنگجوں اور سپہ سلاروں کی جررت اور بہادری سے بھری پڑی ہے جن کی عظمت کی داستانیں سن کر مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی اش اش کر اٹھتے ہیں دوستو ہم انہی اسلام کی عظیم مجاہدین کے بارے میں بائیوگرافیز اور تاریخی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں آج ہم بات کریں گے دیریلش ارتوگرل سیریز میں ایک اہم کردار آرتکوے یعنی عارف صاحب کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس سے لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے دوستو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ارتوگرل سیریز حقیقت پر مبنی داستان تو ہے لیکن ڈائریکٹر محمد بوزاگ کی جانب سے اس کو مزید انٹریسٹنگ اور جاندار بنانے کے لیے کافی حد تک افسانہ اور خیالی سٹوری بھی پیش کی گئی ہے بامسی بیرک کے علاوہ ارتوگرل کا کردار بھی ایسا ہی ہے کہ ارتوگرل اپنی حقیقی زندگی میں نہ تو کبھی ارتوگرل غازی سے ملے اور نہ ہی وہ ان کے دور میں زندہ تھے ارتوگرل غازی کی پیدائی سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے ڈراما سیریل ارتوگرل غازی میں ارتوگرل غازی میں ایک سنجیدہ اور باوکار کردار دکھایا گیا ہے جسے بلا شبہ ارتوگرل غازی کے قبیلے میں نائب کہا جا سکتا ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ارتوگرل غازی کے دائیں بازو کا کردار ادا کیا مگر حقیقت اس سے بلکل مختلف تھی آخر ارتوگرل غازی کون تھے اور ان کے کردار کو دریلش ارتوگرل میں کیوں رکھا گیا دوستو ارتوگرل غازی اصل میں سلجوگ فوج کا کمانڈر تھا اور سلجوگ سلطنت کی طرف سے فلسطین کا گورنر بنا اس کی اصل تاریخ بلکل مختلف ہے جیسا کہ ڈراما سیریل میں دکھائی گئی ہے ارتوگرل سیریل میں اس کی حصیت ایک طبیب کی تھی مگر حقیقت میں اس بہادر جنگجو نے بہت سے کام سر انجام دیئے اور بہت سے خونی لڈائیاں بھی لڑی ارتوگرل غازی ایسوی میں سلجوگ سلطنت کا گورنر تھا اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ جیروشلم کے گورنر کی حصیت سے گزارا اور گورنری کے دوران ہی اپنا زیادہ تر وقت مسجد اقصہ میں گزارتا تھا ارتوگرل نے سلجوگ سلطنت کے کمانڈر کی حصیت سے سلطان علب ارسلان کے زیر نگرانی داس سو اکتر میں ملاز کرت کی لڑائی بھی لڑی اور اناتولیا جانی ترکی کی فتح میں بھی اہم کردار ادا کیا جبکہ یسل ماہ کی عبادی اس نے داس سو چوہتر میں فتح کی کمانڈر فخر دولت کے ساتھ لڑائی کے دوران اس وقت کے سلجوگی سلطان ملک شاہ کی نظر میں ارتوگ بے کی وفاداری شکوک و شباد کی زد میں آ گئی اس لیے ارتوگ بے کو میدان چھوڑنا پڑا اور دس سو چراسی عیسوی میں شام میں ملک شاہ کے چھوٹے بھائی توتش اول کے ساتھ جا ملے ارتوگ بے کی وفاد کے بعد اس کی بیلک یعنی جاگیر کا نام اس کے نام پر رکھ دیا گیا ارتوگ بے کے پہلے بیٹے کا نام الغازی بن ارتوگ تھا جو کہ اپنے والد کی طرح نہائیت بہادر اور جنگجو سپاہی تھا جبکہ اس کے دوسرے بیٹے کا نام سکمان بن ارتوگ تھا جس نے اپنی بہادر کی بدولت اپنے باپ کے نام کو مزید روشن کیا اور وہ حقیقی محنوں میں اسلامی سپاہی ثابت ہوا دوستو ان باپ اور بیٹوں کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد رہیں گے لیکن دریلیش ارتوگرل میں ارتوگرل کے بیٹوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا اس کے علاوہ اصل ارتوگرل کی حقیقی زندگی کی کوئی بھی جلک دریلیش ارتوگرل کے ارتوگرل میں نہیں ملتی اور اصل ارتوگرل کے جنگی کارناموں کی ایک طویل داستان ہے دریلیش ارتوگرل میں اگرچہ ارتوگرل کو کائی قبیلے کے ہر مشکل وقت میں ارتوگرل کی مدد کرتے دکھایا گیا ہے مگر اس نے اصل میں اسلام کی اس سے کہیں زیادہ قدمت کی ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام اسلام کے بہادر سپوتوں کو ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اسالے سواب کریں اور مزید اسلام کے ایک سے ایک بڑھ کر ہیرو کی داستان اور تاریخ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں دوستو اس کے علاوہ تاریخ اسلام پر ہم لگاتار ورک کر رہے ہیں جس میں ہم دنیا کے سب سے بڑے لیڈر اور سیاستدان یعنی اسلام کے سب سے بڑے کردار اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیوگرافی اور اسلام کی مکمل تاریخ آپ لوگوں تک مختصر ویڈیو میں پہنچا رہے ہیں اس سیریز کی دس سے زیادہ ویڈیو آ چکی ہیں اور مزید اہم تیار کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس انتہائی اہم سیریز کو بھی لازمی دیکھیں اور مزید دوستوں میں شیئر بھی کریں تو ملتے ہیں ایک نئی اسلامی ہیرو کی زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ